بھارت میں منقد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بہت سے سیاسی مبسرین کے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں پولنگ کے پہلے پانچ راؤنڈ میں ووڈ ڈالنے کی شرعہ 65.9 فیصد رہی جو 2019 کے انتخابات کے دوران کی شرعہ 67.11 فیصد سے زیادہ دور نہیں ہے 2019 کے انتخابات کے دوران کی یہ شرعہ بھارتی تاریخ کی بلند ترین شرعہ تھی زیادہ تر انتخابی جائزوں سے معلوم ہوا ہے کہ بھارتی وزریعظم کی ہندو کومپرس جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی اس بار بھی کامیابی حاصل کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارتی وزریعظم نریندر مودی جوہر لال نیہرو کے بعد پہلے ایسے وزریعظم بن جائیں گے جو مسلسل تین مددوں کے لیے وزریعظم رہیں گے سیاسی پرنتوں کے اندازے تجزیے درست ثابت ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو فیصلہ چار جن کو ہوگا بھارت میں مرحلہ وار انتخابات میں پچیس مئی کو چھٹے فیز کے لیے ووٹنگ ہوئی اپوزیشن رہنما سونیا گاندی ان کے بیٹے راہل گاندی اور بھارتی صدر نے نئی ڈلی میں ووٹ کاسٹ کیا چھٹے مرحلے میں ملکی آٹھ ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے اٹھاون حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے یکم جون کو آخری اور ساتھویں مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوگی پچیس مئی کو ہونے والی ووٹنگ کے بعد ملکی پارلیمان کے ایوانے زہرین یا لوگ سبا کی کل پانچ سو تنتالیس نشستوں میں سے پانچ سو تنتالیس نشستوں میں سے پانچ فیصد پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے بکیہ ستاون نشستوں کے لیے آخری مرحلے کی ووٹنگ یکم جون کو ہوگی جس کے بعد چار جون کو ملک بھر میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا بھارتی تارل حکومت نئی دلی میں پچیس مئی کو درجہ حرارت پنچالیس ڈگری سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا بھارتی ایشن کمیشن کی طرف سے نئی دلی کے پولنگ سٹیشنوں پر طبی عملہ بھی تائنات کیا گیا جن کے پاس گرمی سے متاثرہ افراد کے لیے عدویات اور جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مایاجات موجود تھے ہیٹ ویٹ سے نو افراد جان کی بازی بھی ہار گئے